اور دیکھیں پشم بنگال سے بڑی خبر آ رہی ہے پشم بنگال کے رنگا پانی اسٹیشن پر ٹرین حادثہ ہوا ہے کنچن جنگا ایکسپریس سے مالگاڑی ٹکرائی ہے دیکھیں حادثے والی جگہ کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسپریس ٹرین تو پیچھے مالگاڑی نے ٹکرم آ رہی ہے جو جانکاری سامنے آ رہی ہے حادثے میں کئی یاتریوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے چیخ پکار وہاں پر مچی ہوئی ہے کئی یاتری سات سے میں گھائل ہوئے ہیں پشم بنگال کے رنگا پانی کا یہ پورا معاملہ ایک بار پھر سے پوری جانکاری آپ کو دے دے خبر یہ سامنے آ رہی ہے اور دو تصویریں اس وقت آپ کے سامنے کنچن جنگا ایکسپریس سے مالگاڑی ٹکرائی ہے پیچھے سے ٹکر ہوئی ہے کمار کندن اس وقت ہمارے ساتھ جڑے پوری جانکاری ایک ساتھ کمار کندن حادثے والی جگہی کی تصویریں اس وقت ہم دیکھ پا رہے ہیں کیا اور انفرمیشن آپ کے پاس آ رہی ہے دیکھیں یہ مین ڈوٹ ہے جو نورکیس کی اور جاتی ہے اور سیلی ہوڑی کے پاس کا یہ سیشن ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے کنچن جنگا ایکسپریس کو پیچھے سے پوش کیا ہے اور گھوٹ ٹرین میں اور مچھوٹ اتنا زور سے ٹکر ہوئی ہے پورا کا پورا جو باڈی ہے وہ دوسری ٹرین کے اوپر آ گئی ہے تو اس سے انجازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہاتھ سکتا گمدیر ہے ریلوے نے اپنے لیول پر وار پوٹنگ سارا انتظام کیا ہے اور علاقے میں لوکل ایڈنسٹریشن کے ساتھ ملکر کام کر رہی ہے district magistrate اور سپرٹینڈڈو پولیس کو علاقے میں وہاں پر بھیجا گیا ہے اور سیلی گوڑی سے بتایا جا رہا ہے کہ جو لائف شیفن ٹرین ہوتی ہے اس کو ابھی ابھی روانہ کیا گیا ہے صبح آٹھ بچ کے پیٹالیس منٹ پر یہ حادثہ ہوا ہے اور پرائمرلی حادثے کو کافی گمدیر مانا جا رہا ہے جیتے کی تصویروں میں بھی دیکھ رہا ہے کچھ دیر کے لیے آپ کو کندنیاں پر روک رہی ہوں کولکتا سے رویشن کردھتا ہمارے سیوگی بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس سے پہلے اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر اور یہ تصویریں آپ کے سامنے جا دیکھیں کس طریقے سے پشم منگال کے رنگا پانی میں ہوئے اس حادثے کی یہ تصویریں سامنے آئی ہے کنچن جنگا ایکسپریس کی یہ تین بھوگیاں کس طریقے سے شتگرست ہو گئی کیسے ہوا یہ حادثہ بتا رہے تھے ہمارے سیوگی کمار کندن اور سالکی اب آٹھ بچ کر پیٹالیس منٹ کا یہ وقت بتا جا رہا ہے جس وقت یہ حادثہ ہوا ہے پشم منگال کے دارجلنگ میں بڑے ٹرین حادثے کے بارے میں اور جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی روی شنکردھتا بھی اس وقت ہمیں جوئن کر چکے ہیں روی دو تصویریں ایک ساتھ ہم دکھا رہے ہیں جہاں ٹرین حادثے کی یہ خوفناک تصویریں سامنے آئے اس وقت کی ستیتی کیا جانکاری دیکھیں نورزنگل میں جہاں پہ رانگاگوٹی سٹیڈیم کے پاس جہاں پہ جہاں پہ جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے ابھی وہاں پہ بھاری بھاری چل رہا ہے سب کو پتا ہے کہ نورزنگل میں بہت جہاڈا باری شونے کے کاران وہاں پہ سامنسیا ہو رہی ہے تو سوی اپریشنز جو ہے وہ سٹار تو ہوا ہے جیسے کبھا کندنجی باتا رہے تھے لیکن سامنسیا یہ ہے کہ جس پور سے وہاں پہ کام ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا ہے کیونکہ باری شہاں پہ سامنسیا ہے امرجنسی ریلیس ٹرین جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے لوکال ایزنیسٹریشن پولیس وہاں پہ پہنچا ہے لیکن جیسے ایکسیدنس ہونے پہ جو بوگیز کاٹنے پڑھتے ہیں یا تو پی جو ڈیرین ہو اس کو ہٹانا پڑھتا ہے پیر آپریشن سٹارٹ ہوں گے اس میں ابھی کافی ٹائم لگ سکتا ہے ایک تو نورزنگل میں اتنا زیادہ باری شہ رہا ہے اس کے اوپر جو لوگ شیال دا باپس آ رہے تھے کولکاتا ان کے ساتھ جو ہاتھا ہوا ہے اس میں ابھی ٹائم لگے گا ایسا مانا جا رہا ہے ابھی تک کسی لوگوں پہ موت ہوا ہے یا کتنا لوگ انجیور ہے یہ تو کہنا موسکل ہے لیکن جو تصویر سامنے آرہا ہے وہاں سے وہ ساپ ہو رہا ہے کہ یہ جو ہاتھا ہوا ہے ٹائم پہ جو پچھلا حصہ ہے اس میں بھٹکا لگا ہے مالگاڑی کا اور اس میں مالگاڑی کا زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں اور دو بوگیز جو تھے کانچا رنگا ایس پیس کے اس میں دیرائل ہو چکے اب جو دیرائل بوگیز ہیں ان میں کتنے لوگ ہیں یا پھر وہ صرف گودز کیاڑی کر رہے تھے یہ ابھی کہنا موسکل ہے لیکن یہ پورا معاملہ جو ہے بہت دنبی طرح سے ریل لے رہی ہے اور پوری جانچ پتل کر رہا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ تصفیر بھی حمدیخار روشنکر آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے خبر یہ سامنے آرہی ہے کہ تین بوگی تین ڈب بے کافی بری طرح سے شتیگرست ہو گئے ہیں اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک جو ڈب با ہے وہ ہوا میں جھولتا ہوا بھی نظر آ رہے ہیں خمار کندر بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خمار کیا بھی تا کسی طرح سے کوئی انجوری کوئی کیجویلٹیز کی کوئی جانکاری مل پا رہی ہے آپ کو دیکھیں آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کنجن جنگا ایکسپریس کی دو باگی پوری طرح ختم ہو گئی ہے تو یہ کہنا بڑا ہی کٹھین ہے کہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی ہوگی ہم امید کریں کہ کچھ ایسا نہ ہو لیکن جو کہانی ہے اس میں پتا چل رہی ہے کہ دو باگیوں میں جس طریقے سے ترتیگرست ہوئی ہے اس سے لگ رہی ہے کہ بڑی کیجویلٹی ہو سکتی ہے حالانکہ کتنی ہوئی ہے کیا ہوئی ہے اس کے بارے میں ابھی کچھ کھل کر جانکاری نہیں آ رہی ہے لیکن جو تصویریں ہیں کہ ایک باگی دوسریوں کے اوپر چڑ گئی ہیں یہ بتاتی ہے کہ کیجویلٹی میکسیب ہے لیکن ہم امید کریں کہ حادثے پہ جو جان مال کی ترقشہ کرنے کی ٹیم جو لائی سیکنڈری میں وہ پہنچ چکی ہے تو سائید اس کو کم کیا جا سکے لیکن ابھی تک اوفیشیل کیجویلٹی کچھ بھی نہیں آئی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ کچھ بھی ہے تو جب تک اوفیشیل کبر نہ ہو تب تک کچھ بھی اسی بارے میں اور بادتھم ہمارے سائیوگی روی شنکردھتا سے بھی کر رہے کیونکہ روی یہ بھی ساف ہو چکا ہے کہ یہاں پر یہ ایکسپریس ٹرین کھڑی ہوئی تھی جیسے پیچھے سے آ کر مالگاڑی نے ٹککر ماری اور کندن جو بات کہہ رہے تھے کہ دو بھوگیاں پوری طرح شتیگرست ہو چکی ہیں دیکھیں آبی تاک جس کے بارے میں جکر کر آتا اگر آپ ترسلیر دیکھیں گے تو جو مالگاڑی کھڑے تھے جو کنچن جو ہے اس پر سٹین کھڑے تھے اس کے پیچھے مالگاڑی بھگتا مارا ہے تو اس کا جو بوگی اوپر چلا گیا ہے وہ زیادہ اس پر اس میں گوڑز رہتے ہیں تو جو انجینہ پر مارا ہے جو درائیور جو ہے ان کی موت ہو سکتے ہیں یہاں پر کہا جا رہا ہے لیکن باقی کا جو بوگیز ہیں جو دیرول ہوا ہے جو خطی شرطیق رہا ہے اس میں کس میں لوگ تھے یا تو پھر اس میں کون تھے یا پھر اس میں کیا تھا یہ ابھی کہنا مشکل ہے لیکن تظیر ہے ساپ دکھائی دے رہا ہے ایک تو جو بوگی اوپر گھول رہا ہے ہمارے اس میں بھوٹھتے تو اس میں لوگ کو رہنا تو نامنکین ہے لیکن باقی کا جو بوگیز ہیں ان میں جو پیچھے جو جو بوگیز ہوتے ان میں کیا ہوا ہے یہ ابھی دیکھنا باقی ہے یا کسی ریل کی طرف سے کوئی ابھی کسی شکر نہیں کیا جائے شکریہ روی شنکر نظر بنائے رکھے کندن آگے بھی اس بارے میں آپ سے اپڈیٹ لیں گے جہاں پشیب بنگال کے پاس یہ جس طریقے سے دردنا خادثہ ہوا ہے اس کی تصویریں کنچن جنگا ایکسپریس اور مالگاڑی کی ٹکر کے بعد کی سامنے آئی ہے جہاں دیکھے کس طریقے سے ریسکیو کے لئے بھی اب ٹیم بھیجی جا چکی اور موقع پر پہنچی ٹیم بھی لوگوں کو کسی طرح سرکشت نکالنے کا پریاست کر رہے ہیں